بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اردو سبجیکٹ میں اچھے نمبر کیسے حصل کر سکتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں یہ ٹوٹلی ڈیسس کریں گے سٹوڈنٹس یاد رہے سٹوڈنٹس کی تین کٹاگریز ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر بریلینٹ سٹوڈنٹ ایوریس سٹوڈنٹ اور اس کے بعد بیلو ایوریس سٹوڈنٹ یہ تین کٹاگریز کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ڈیسکس تینوں سٹوڈنٹس کیلئے کیا جائے گا اگر آپ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں آپ نائنٹی فائی پرسنٹ پلس اردو میں نمبر حصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا آپ کیا کیا لاحے عمل اختیار کرے تو آپ اچھے نمبر حصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ایوریس سٹوڈنٹ ہیں اور آپ اچھے نمبر حصل کرنا چاہتے ہیں اردو سبجیکٹ میں تو اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اگر آپ بیلو ایوریس سٹوڈنٹ ہیں آپ جسٹ اردو سبجیکٹ کو پاس کرنا چاہتے ہیں یا 50% اس سے زیادہ نمبر حصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا کون کون سے سوالات آپ کو اچھی طرح سے کرنے ہوگے تو آپ یہ نمبر حصل کر سکیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم تمام ڈسکس کریں گے تو ڈیسو سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے آپ کا جو اردو کا پیپر یہ کتنے نمبر کا ہوگا اور اس کے کس سوال کی کتنے نمبر ہوں گے اور آپ نے کتنا ٹائم دینا ہوگا کون سا سوال آپ نے پہلے حال کرنا ہوگا تو ڈیسو سٹوڈنٹ ہیں اگر ہم اردو سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں اردو سبجیکٹ جو ان سے ہے پارٹ ون میں یہ پڑھایا جانے والا یہ جسٹ سٹوڈنٹس 9th اور 10th کلاس میں پورے پورے نمبر حاصل کر لیتے ہیں لیکن 11th اور 12th میں ایسے نہیں ہوتا یہ ریس انٹی کوورڈ کے وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اردو اور انگلیش کا پیپر نہیں ہوا اس لئے سٹوڈنٹس ہیں باقی سبجیکٹ ہیں ان کی ایوریج اس کے ساتھ ایڈ گئے تو سٹوڈنٹس کے پورے پورے نمبر لگے ہوئے ہیں ادروایز اردو سبجیکٹ میں پورے نمبر نہیں آتا وہ سٹوڈنٹ جو 90 کروس کر جاتا ہے تو وہ مدلے کہ بریلینڈ سٹوڈنٹ کے ساتھ میں شامل ہوتا ہے اردو میں بلکسوس ڈی ایسے انٹس یہ وہ سبجیکٹ ہے جو آپ کے نمبر بڑھاتا بھی ہے اور آپ کے نمبر کم بھی اردو کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سٹوڈنٹس کی پرسنٹیں مینٹین نہیں رہتی اگر ڈی ایسے انٹس ہم بات کریں سالیہ بل اردو کی 100 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے اور اس کے لئے جو آپ کو وقت دیا جاتا ہے وہ 3 کینٹے ہوتے ہیں اور پاسنگ مارکس جونس ہیں وہ 33% ہیں اب اس میں دیکھا جائے ڈی ایسے انٹس ہیں 80 مارکس ماروزی کے ہیں سوری 20 مارکس جونس ہیں وہ عصہ ماروزی کے ہیں اور اس کے بعد جو 80 مارکس ہیں 80 نمبر جونس ہے وہ عصہ انشائی کا ہے اگر ہم ماروزی کی بات کریں آپ کا سوال نمبر 1 جونسہ ماروزی کا ہے اس میں ڈی او سٹوڈنٹس پانچ نمبر کے ایم سی کے جونس ہیں وہ اسباق میں سے آتے ہیں جو درسی کتاب آپ پڑھیں گے اس کے جتنے لیسن ہیں انہیں لیسن میں سے پانچ نمبر کے ایم سی کو زہنمے سے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا حصہ گرامر شروع ہو جاتا ہے عدبی اسطلاحات اس میں تشبیح استیارہ تلمی یہ تین چیزے ہوتے ہیں تشبیح استیارہ تلمی میں سے پانچ نمبر کے ایم سی کو زہتے ہیں اور اس کے بعد اسے نمبر پر شئری اسطلاحات شئری اسطلاحات میں مطلع مقتہ کافیہ ردیف یہ چار چیزیں ہوتی ہیں پانچ نمبر کے امسی گوز اس میں سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تذکیر و تانیس میس مذکر مونس غیر حقیقی بے جان ان میں سے پانچ نمبر کے امسی گوز آتے ہیں سو اسی طرح آپ کے جون سے امسی گوز ہے بیس نمبر کے امسی گوز پانچ نمبر کے اسباق میں سے پانچ نمبر کے عدبی استلاحات میں سے پانچ نمبر شریف استلاحات میں سے اور پانچ نمبر تذکیر و تانیس میں سے اسی طرح آپ کے بیس نمبر یہ بنتے ہیں آپ کے حصہ مروضی کے آپ کا جو سیکنڈ کوسن ڈیو سنس آجا تھا وہ آجا تھا اشعار کی تشریح آپ نے اشعار کی تشریح کرنی اب اس میں حصہ نظم اور اس کے بعد حصہ غزل دونوں شامل ہوں گے اگر ہم بات کریں حصہ نظم پر یہ کسی ایک نظم میں سے جونسے ہیں دو شیر آئیں گے ایک شیر کے تشریح چار نمبر کی ہوگی دونوں اشعار کے تشریح آٹھ نمبر کی اور ایک نمبر جونس ہے وہ نظم کے عنوان کا ایک نمبر اور یاد رہے دیو سنس سے یہ نظم کی تشریح کسی ایک نظم سے دونوں اشعار آئیں گے اور ان دونوں اشعار کی تشریح آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور الہت الہتہ بھی کر سکتے ہیں ایک شیر کے تشریح جونسی ہے وہ آپ کم از کم دو صفحے کریں دونوں اشعار کے تشریح آپ چار صفحے کریں اور اس کے بعد ہے حصہ غزل حصہ غزل کے دیو سنس سے کسی ایک غزل سے تین اشعار آئیں گے تینوں اشار کے تشریح جانسی ہے وہ اپنے الگ الگ کرنی ہوگی اور ایک نمبر ہوگا شائر کے نام کا باقی تین تین نمبر کے تین شیر ہوں گے سو دس نمبر اس کے ہوں گے اور یہ بھی یاد رہے کسی ایک اگزل سے تینوں کی تینوں شیر آئیں گے دس نمبر آپ کے اگزل میں سے ہیں دس نمبر آپ کے نظم میں سے ہیں اسی طرح آپ کے بیس نمبر کے تشریح آئے گی اسہ اگزل اور اسہ نظم میں سے اور اس کے بعد آپ کا تیسرا سوال آجاتا ہے یا حوالہ مطن سیاکو سباک کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی ایک جز کی پیراغراف دو پیراغراف آئیں گے دو پیراغراف میں سے آپ نے کسی ایک کی تشریح کرنی ہوگی طریقہ کار کیا ہو گا ڈیو سٹوڈنٹس جس میں سے دو نمبر حوالہ مطن کے ہوں گے حوالہ مطن میں سبقہ عنوان مصنف کا نام یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ بریلینڈ سٹوڈنٹ کے صاحب میں شامل ہے آپ اس کی سنف اور ماخص یہ بھی دو چیزیں ضرور لکھ دیں اس کے بعد ہے سیاکو سباک سیاکو سباک میس وہ جو پیراغراف دیا جائے گا دیا گیا ہوگا اس سے پہلے کیا بات چلی تھی بعد میں کیا بات چلی ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا تو تین نمبر سیاکو سباکی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو پیراغراف اس کے آپ نے تشریح کرنی ہے دس نمبر اس کے ہوں گے سو اسی طرح پندرہ نمبر آپ کے سیاکو سباکی ہوالے سے جو پیراغراف دیا ہوگا اس کے پندرہ نمبر ہوں گے اور اس کے بعد چوتھے نمبر میں ہمارا سوال آجتا ہے آپ کو دو خلاصے دیے جائیں گے سبکوں میں سے دو خلاصے دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایک سبکہ خلاصہ لکھنا ہوگا اور کتنا ہم خلاصہ لکھتے ہوتے ہیں وہ ڈی ایسٹروں سے ایک سبکہ کامس کم تیسرا حصہ جونس ہے وہ خلاصہ ہو تو وہ آپ کا ایک سفہ بن جائے وہ آپ کا ڈیڑھ سفہ بن جائے چاہے آپ کے دو سفہ بن جائے اور یہاں تشریح کے بارے میں میں بتانا بول گیا اگر آپ سیاکو سباک کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں پیراغراف کی تشریح کم از کم دو سفہات لکھیں کیونکہ دس نمبر دی ایسٹروں سے ہوتے ہیں کم از کم آپ دو سفہات لکھیں اور جو سیاکو سباک ہیں وہ بارہ سے چودہ لائن جونسی وہ آپ سیاکو سباک لکھیں دو پیراغراف کے اندر اب یہ دو خلاصے آپ کو آئیں گے دو خلاصوں میں سے ایک خلاصہ آپ نے لکھنا ہوگا ایک نمبر جونسہ ہوتا ہے وہ مصنیب کے نیم کا ہوتا ہے اور ایک نو نمبر جونسے ہیں وہ خلاصے کی سو اسی طرح دس نمبر اس کے بنتے ہیں پانچ پاس والے ڈی ایسٹروں سے نظم کا خلاصہ لکھیں آپ کے احصہ نظم جونسی اس کی خلاصے آتے ہیں کوئی ایک خلاصہ دیا جائے گئے آپ نے ایک لکھنا ہوگا پانچ نمبر اس کے ہوں گے اور چھتے نمبر میں ڈی ایسٹروں سے مقالمہ رداد روز نامچہ ان تین چیزوں میں سے کوئی سی دو چیزیں آئیں گی دو میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہوگا تو سو ڈی ایسٹروں سے مقالمہ یا رداد آ جائے گی ٹھیک ہے یا مطلب کے مقالمے کے ساتھ روز نامچہ اور چوائس آپ کو دی جائے گی تو تینوں میں سے کوئی دو چیزیں آئیں گی دو میں سے آپ نے ایک کو حل کرنے دس نمبر آپ کو اس کے دیے جائیں گے اور اگر اس کے لیمت کی بات کریں تو ڈیو سنن کم از کم دو صفحات ضرور ہوں دو صفحات سے زیادہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ساتھویں نمبر میں ہمارا سوال ہے درخواست یا رسید یہ دونے اس میں چوائس نہیں آتی ایک چیز آئے گے درخواست آجائے یا رسید آجائے لیکن زیادہ چانس جن سے ہوتے ہیں وہ درخواست کے آنے کے ہیں وہ سٹوڈنٹس سے لے درخواست ہیں اچھی طرح یاد کر لے تو دس نمبر اس کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آٹھویں نمبر پہ ہیں ڈیو سنن تلخیص یہ واحد ایک فرس ٹیئر میں ایک ایسا سوال ہے جس کو جتنا تھوڑا لکھیں گے اس کے نمبر اتنے زیادہ ملیں گے اب تلخیص ڈیو سنن جونس ہے یہ ایک انسین پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اس کا آپ نے ون آور تھرڑ لکھنا ہوگا میں تیسرا حساب اپنے لکھنا ہوگا آپ کو اس کے جونس ہیں دس نمبر کا یہ ہوتا ہے جس میں عبارت کی تلخیص جونسی ہے وہ آٹھ نمبر کی ہوتی ہے اور جو مناسب عنوان جونس ہے وہ دو نمبر کا ہوتا ہے اسی طرح دس نمبر اس کے بنے گے ٹوٹل نمبر آپ کے سو بنتے ہیں جس میں سے بیس نمبر جونس ہیں ڈیو سنن سے وہ معروضی کی ہیں اور اسی نمبر اسہ انشائی طرز کی ہیں اسی طرح آپ کے جونس سے سو نمبر بنتا ہے وقت آپ کے پاس تین گھنٹے ہوتا ہے اب سٹوڈنس کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہم وقت مینج کریں تو کیسے مینج کریں ڈیو سن جتنے نمبر کا سوال ہو آپ نے اس کا ڈبل ٹائم اس کو دیتے جانا ہے ہم تشریح کی بات کریں حصہ نظم کی تشریح دس نمبر کی بیس منٹ ٹائم دے اس طرح غزل کو بیس منٹ ٹائم دے اور اقتباس کے تشریح کرنے لگے ہیں تو اس کو آدھا گھنڑ ٹائم دے اور سبق کا خلاصہ لکھنا ہے تو بیس منٹ ٹائم نظم کا خلاصہ یہ پانچ منٹ میں لکھا جائے گا اور مقالمہ بھی آپ بیس منٹ میں لکھ لیں گے درخواست بھی آپ بیس منٹ میں لکھ لیں گے اور سکرہ جونسی تلخیصے یہ بھی آپ پانچ سے دس منٹ میں کر لیں گے اور وقت اس کے بعد وجود بھی آپ کے پاس پانچ سے دس منٹ بچ جائے گا لیکن بہترین طریقہ کیا ہے آپ تشریحات کو انڈ پہ لے جائیں اب ڈیو سنوز ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے اچھے نمبر حاصل کرنے اگر آپ ایک بریلینڈ سٹوڈنٹس کی صاف کے اندر شامل ہیں آپ اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا نائنٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ پلاس پہ اگر آپ نے نمبر حاصل کرنے تو ڈیو سنوز سب سے پہلے نمبر پہ آپ روزانہ کم مس کم دو گھنٹے اردو سبجیکٹ کو ٹائم ضرور دے دو گھنٹے ڈیلی اپ ڈیو سنوز ریڈنگ ضرور کریں یہ آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں اور سیکنڈ نمبر میں آپ اپنا وقت منج کریں وقت منج کیسے کرنا ہے کہ میں اس اردو سبجیکٹ کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے وہ وقت آپ کا متعین ہو اس ٹائم آپ ڈیلی کا کام مس کم دو گھنٹے اس کو ٹائم اردو سبجیکٹ کو ضرور دیں اور اس میں وقت یہ بھی منج کریں کہ آپ نے تشریحات کو کتنے وقت کے لئے پڑھنا ہے آپ نے ایم سی کو جونسے ان کو کتنے وقت کے لئے پڑھنا ہے اور تیسرے نمبر میں ڈیو سنوز آپ نے جو خاص کیا رکھنا ہے آپ نے پیپر کی ترتیب کا کیا رکھنا ہے آپ کا سو نمبر کا یہ پیپر ہے اس لیے پہلے یہ پیپر ڈسس کیا آپ کے پاس یہ سو نمبر کا پیپر ہے یاد رہے ڈیو سنوز آپ کو جو سوال سب سے بہتر آتا ہے وہ آپ پہلے کی دیئے آپ کو چاہے نظم کا خلاصہ بہتر آتا ہے اس کو پہلے لکھئے اس کے بعد آپ کو اگر تلخیص پہلے بہتر آتی ہے آپ تلخیص پہلے کر لیجئے لیکن بس اس میں ایک چیز آپ کو میں بتانا یہ بہتر سمجھوں گا آپ جونسی اشعار کی تشریح جونسی وہ سب سے اینڈ پہ آپ نے کرنی ہے اشعار کی تشریح سب سے اینڈ پہ اور سیکل لاس نمبر پہ آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے باقی پیپر آپ پہلے حل کر لیجئے گا اور تیسرے فورت نمبر پہ ڈیئر سٹورنس آپ نے حوالہ جات پہ خصوصی توجہ دینی ہے کیونکہ جب آپ نے حصہ حظم کی تشریح کرنی ہے ایک شیر کے لیے کام از کم ایک صفحے پہ کام از کم دو حوالہ جات ضرور ہوں آپ کے میز آپ غزل کی تشریح کر رہے ہیں اس کے ایک شیر کے تشریح دو صفحے آپ کے کام از کم چار حوالہ جات کم از کم اتنے اور زیادہ زیادہ آپ چھے حوالہ جات دیں میز ایک صفحے پہ تین دو صفحات پہ آپ کے چھے حوالہ جات بن جائیں اور اسی طرح جب آپ نے غزل کی تشریح کرنی ہے اس کے ایک شیر کے تشریح جونسے ہوتی ہے ون پوائنٹ فائی پیج میز ڈیرھ صفحہ ایک صفحے کی تشریح ایک شیر کے تشریح اس کے لئے کام از کم آپ تین چار حوالہ جات ضرور دیں اس لئے آپ کو حوالہ جات پر خصوصی توجہ دینا پڑے گی آڈیوزز زیادہ رہے جب آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے وہاں بھی کوشش کریں کم از کم ایک صفحے پہ آپ دو حوالہ جات ضرور دیں سیاکو سباہ کے اندر حوالہ جات کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں حوالہ جات بلکل نہ لکیں جب آپ پیراگراف کی تشریح کرنے لگیں تو ایک صفحے پہ کم از کم دو حوالہ جات اور زیادہ سے زیادہ آپ تین حوالہ جات ایک صفحے پہ لکھیں اور منیمم دو صفحے تشریح اور میکسیمم آپ تین صفحے تشریح ضرور کریں کیونکہ ڈیوززز کے دس نمبر ہوتے ہیں تو یہ اس چیز پر بریلنٹ سٹوڈنٹ آپ ہیں اور آپ نائنٹی پرسنٹ سے لے کے نائنٹی فائی پرسنٹ پلس آپ کے لئے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لئے اور اس کے بعد یہ جنرل باتیں ہیں کٹنگ سے گریز کریں اور مارکر کا استعمال آپ ضرور کریں بعض سنونٹس جونس سب کا خلاصہ ہوتا ہے اور نظم کا خلاصہ ہوتا ہے اس میں سے چند اہم لفظ جونسے وہ ہائیلیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پراپر پتہ ہے جونسے کومنون ہوتے ہیں کچھ پراپر نون ہوتے ہیں جو اس میں مارفہ جس سے ہم کہتے ہیں خاص نام جونسے وہ اگر پروپر آپ جانتے ہیں ہائی لیٹ کرنا تو دن آپ ہائی لیٹ کیجئے ادرویز آپ ہائی لیٹ نہ کیجئے آپ کے نمبروں کی گھٹوتی نہیں ہوگی کٹنگ سے گریز کیجئے اور اس کے بعد مارکر اور پین کا استعمال کیجئے اور کوشش کیجئے آپ بالپن یوز نہ کریں اگر آپ بالپن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ جل پین یوز کر سکتے ہیں ادرویز آپ کا پاس جو پین وہ یوز کریں اور اس کے بعد مارکر یوز کریں یہ مدلے کہ پانچ چھ پوائنٹ ہے جنہیں پہ آپ نے توجہ دینی ہے تو ڈیو سننس آپ نائنٹی فائی پرسنٹ پلس تک نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے نائنٹی سکس پرسنٹ نمبر بھی آئے ہوئے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ ڈیو سننس اگر آپ ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہیں اور آپ سکسٹی پرسنٹ سے لے کے سیمنٹی پرسنٹ پلس تک نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کا طریقہ کار ہے سب سے پہلے ڈیو سننس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سابقہ پانچ سالہ جونسے پیپر ہیں وہ آپ لے لینے اور آپ نے مروضی مکمل کے مکمل وہاں سے کرنے ہیں آپ گرامر کے جو شیری اسطلاحات ہیں عدبی اسطلاحات ہیں تذکروں تنیزیں یا اسباق کے امسی کو دیں وہ آپ نے وہاں سے کرنے ہیں اور باقی آپ کو کتاب سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے صرف اسباق کے جو خلاصے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے جب آپ اسباق کے خلاصے اچھی طرح یاد کر لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کا جونسا اقتباس ہے وہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے گا کیونکہ حوالہ مطن کے دو نمبر ہوتے ہیں مثل نف کا نام کے سبق عنوان کے وہ دو نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس کے بعد جب آپ نے سیاکو سباق لکھ رہے ہیں سیاکو سباق یہ ہو تو یہ پیر ایج سے پہلے والی بات اور بعد والی بات آپ نے لکھنی ہوتی ہے جب آپ نے خلاصے اچھی طرح یاد کیا ہوگا تو آپ وہ بھی لکھ لیں گے اور اس کے بعد جو پیر آپ کے پاس تشریح کے لیے آئے اس میں سے جتنا آپ بہتر سمجھیں جتنا آپ اس کو بیان کر سکیں اس کا ایک صفہ ڈیڑھ صفہ آپ وہ لکھ دیں وہ دس میں سے آپ کو تین چار نمبر اسی طرح پندرہ میں سے آپ آٹھ نو نمبر آپ سیاکو سباق میں سے اس پیرے میں سے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ سب کا خلاصہ اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو دس نمبر دوسرے کے بار اس کے بھی ہیں اور اس کے بعد آپ جن سے بھی نظم کے خلاصے وہ اچھی طرح یاد کر لیں یہ پانچ نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے اور اس کے بعد مقالمے اور درخواستیں کر لیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں اور تلحیز کے لیے کیا کام کریں جو سابقہ آپ پانچ سال کے پیپر دیکھیں گے ان میں جو پیرا گر آپ دیئے ہوں ان کو ایک دو بار حل کرنے کی کوشش کر لینا تو وہ آپ بہتر جان جائیں گے ادر ویس آپ کیا کام کریں تلحیز کے لیے پیرا آپ کے سامنے دیا ہوگا اس کو دو سے تین بار ریڈ کریں اور ان سے اہم دو سے تین لائنیں جسٹ اٹھا لیں دو سے تین لائنیں جو ان سے اہم ہیں وہ اٹھا کے سیم اس طرح بھی آپ نیچے لکھ دیں گے تو آپ کو آٹھ میں سے گر پانچ سال کے نمبر آپ کو ڈیئر سٹونٹس مل جائیں گے سو اسی طرح آپ سکسٹی پرسنٹ سے لے کے سیمونٹی پرسنٹ پلس نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں اب جو دیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے بلو ایوریس سٹونٹس ہے جن کو ہم ویک سٹونٹ کہتے ہیں ان کے لیے جسٹ انہوں نے اردو سبجیکٹ کو پاس کرنا ہے وہ کیا کام کریں سب سے پہلے پانچ سال کے جو سابقہ پیپر ہیں صرف ایم سی کو وہاں سے کر لیں نمبر ون نمبر ٹو پہ جتنے اسواق دیئے وہ ان میں سے پہلے جو سات سبق ہیں ان کے خلاصے اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظمیں ہیں ان کے خلاصے جن سے ساتھ آٹھ بنیں گے وہ والے کر لیں اور نیکسٹ دیئے سٹونٹس مقالمے اور درخواستیں جن سے ہیں صرف یہ کر لیں اب اس میں کیا ہے بیس نمبر کے ایم سی کوس اور دس نمبر کا خلاصہ تیس اور پانچ نمبر کا نظم کا خلاصہ پینتیس اور دس نمبر کا مقالمہ پنتالیس اور دس نمبر کی درخواست پچپن سو پچپن نمبر ڈیسٹونس یہ بن جاتے ہیں اب جب سبا کا خلاصہ کر لیں گے تو اقتباس کی تشریح میں حوالہ مطن کا بھی پتہ چل جائے گا سیاکو سبا کا پتہ چل جائے گا باقی اگر نظم کا خلاصہ کر لیتے ہیں نظم کی جونسی تشریح ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور غزل کی تشریح اپروکسیمل ڈیسٹونس اپنی طرف سے بھی شیر کو تھوڑا سا بھی سمجھ لیں گے اس کے تشریح کر پائیں گے اور جو اقتباس کے تشریح وہ بھی کر لیں گے اور تلخیص کے لیے کیا کام آپ نے کرنا ہے جو تلخیص دی ہوگی اس میں سے کوئی اسی مطلب ہے کہ اہم دو سے تین لائنیں آپ نے جونسی وہ اٹھا کے آپ نے نیچے لکھ دینی اس پیراگراف کو آپ نے پڑھنا ہے اپنے ذہن کے مطابق دو سے تین لائنیں لکھ دینی ہے آپ کو چار پانچ نمبر وہاں سے بھی مل جائیں گے آپ ففٹی پرسنٹ سے لے کے سکسٹی پرسنٹ پلاس تک آپ نمبر حاصل کر لیں گے اردو میں آپ فیل نہیں ہوں گے سو ڈیوسنٹ سے ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں پہلے نمبر پہ ڈسکس کیا پیپر پیٹرن کو اور اس کے بعد اگر آپ بریلینٹ سٹوڈنٹ سے آپ اچھے نمبر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یہ ڈسکس کیا اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ ایوریس سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ایک ویڈیو سٹوڈنٹ ہیں یا بلو ایوریس سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل ڈسکس کیا اور یاد رہے اگر آپ بریلینٹ سٹوڈنٹ سے تلخیص کو خصوصی توجہ دیجئے گا جس کسی کتاب سے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں سکم سکم کو تھارٹی فارٹی جون سے پیراگراف ان کی تلخیص ضرور کیجئے ممکن کوشش کیجئے جتنے آپ اسباق پڑھتے ہیں ان میں سے وہ اسباق جن کے پراپر پیراگراف وغیرہ بنے ہوئے آپ ان میں سے تلخیص کرنے کی کوشش کریں لائک ایس پہلا آپ کا لیسن آجاتا ہے اس میں سے اپنی مدد آپ ہے سرسید کے اخلاقوں خسائل عبو القاسم زہراوی اس طرح کے جون سے اسباق ہے یا لاہور کا جگرافیا وہ اسباق ہے ان کے پیراگراف کو پڑھئے اور ان کی تلخیص کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے نمبر حاصل کر لیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سپرنس کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا فی امان اللہ